دور تک پھیلی گندوں میں بالی پڑ گئی تھی اور اس کے لیلہاتے کھیتوں کے درمیان پختہ سڑک پر کار چلاتے نورے کو ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگ رہی تھی وہ بہت اچھی کار نہیں چلا سکتا تھا لیکن یہ سڑک سیدھی بھی تھی اور ویران بھی اور رات کے اس پہر اسے ابھی تک نہ آگے سے اور نہ ہی پیچھے سے کوئی گاڑی آتی جاتی ملی تھی نورہ بہت مگن تھا اور پر امید بھی کہ واپسی کا سفر بھی ایسے ہی گزرے گا شینوں چاہتی تھی کہ نورہ اپنے گاؤں نہ جائے مگر وہ نورے کے گھر کسی اور کو بھیجنے اور نورے کی ماں باپ اور بہن کو وہاں سے بلوانے کا انتظام خود کرنا چاہتی تھی لیکن نورے نے اسے منع کر دیا تھا نورے کو اچھی طرح پتا تھا کہ اس کا باپ کبھی جوان بیوہ بیٹی کے ساتھ رات کے وقت کسی اجنبی کے ہمراہ میدوں کا یہ سفر کرنے پر آمادہ نہیں ہوا چنانچہ اس وقت اپنے گھر کی جانب شینوں کی کار میں روان تھا اور ایک سگرٹ پینا چاہتا تھا وہ بہت اچھا ڈرائیور نہیں تھا اسے لیے سگرٹ نکالنے اور سلگانے کے دوران اس سکار سڑک پر ڈول گئی لیکن پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور حتملان سے طویل کش لگاتے ہوئے گاڑی چرانے لگا نورہ ایک بار پھر سوچنے لگا کہ لالا کہاں جا سکتی تھی وہ شہر میں اس کے ٹھکانے سے واقف نہیں تھی نورہ کو خیار نہیں تھا کہ اس نے جو روہ روی میں دو ایک بار لالا سے اس جگہ کا ذکر کیا تھا کہ جہاں وہ لاہور میں کام کرتا تھا تو لالا کو وہ جگہ بھی یاد ہوگی لیکن شاید یاد ہی ہو وہ علجتا جا رہا تھا پھر اس نے دور سے وہ سالخوردہ پتھر دیکھا کہ جس پہ کسی زمانے میں سردار گڑھ کے الفاظ لکھے گئے ہوں گے اب وہ اس قدر مٹ چکے تھے کہ انہیں صرف وہی پڑھ سکتے تھے جو سردار گڑھ کے نام سے واقف تھے قرب جوار کے لوگ صرف اس بڑے سے گہرے سرمائی پتھر کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتے تھے کہ وہ سردار گڑھ آن پہنچے ہیں نورے نے کار کی رفتار سست کر لی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگلے چار پانچ میل تک جس سڑک سے اس کا واسطہ پڑھنے والا تھا وہ انتہائی ٹوٹی پھوٹی اور چھوٹے بڑے گڑھوں سے بھری ہوئی تھی اس پر سرداروں کی بڑی اور قیمتی گاڑیاں تو آسانی چل سکتی تھیں لیکن شینوں کی نازک اور چھوٹی سی کار نہیں وہ چلتا رہا آدھا راستہ گزرنے کے بعد کسی گاڑی کی تیز روشنیاں اس پر پڑیں لمحہ بھر کو نورہ ڈر گیا اس راستے پر عموماً سرداروں کی گاڑیاں ہی چلا کرتی تھی تو کیا سرداروں میں سے کوئی اس کے پیچھے تھا نورے نے لمحہ بھر میں فیصلہ کیا کہ وہ پکڑے جانی کی صورت میں گاؤں کی گلیوں میں اپنا ننگا جلوس ہرگز نہیں نکلوائے گا بلکہ مقابلہ کرے گا وہ رائفل ساتھ لیتا آیا تھا کہ جس کو تھام کر وہ شینوں کے جانوروں کی رات بھر رکھوالی کیا کرتا تھا اس نے اپنے برابر والی نشست پر رکھی رائفل پر ہاتھ پھیر کر تصدی کی پھر پیچھے سے آنے والی گاڑی تیزی سے گزر گئی نورے نے کنکھیوں سے ڈرائور کو پہچاننے کی کوشش کی لیکن وہ درست اندازہ نہیں لگا سکا نورہ دھیمی رفتار سے گاڑی کے پیچھے چلتا رہا اسے لگا جیسے اس کے سامنے چلنے والی گاڑی کی رفتار سست پڑی ہو اس کا اندازہ درست تھا اس کے سامنے چلنے والی گاڑی کی رفتار سست پڑی تھی پھر گاڑی سڑک کے این درمیان یوں ترچی کھڑی ہو گئی کہ نورے کا رستوہ بند ہو گیا نورے نے کار روکی اور رائفل کی طرف ہاتھ بڑھایا پھر اگلی گاڑی میں سے کوئی اترا نورے نے اپنی کار کی روشنیوں میں اترنے والے کو ایک نظر میں پہچان دیا وہ مندری تھا نورے نے رائفل پر اپنی گریفت مصبوط کر دی وہ روشنی میں اگلی گاڑی کے اندر دیکھ سکتا تھا مندری بظاہر اکیڑا تھا پھر وہ نورے کی گاڑی کی طرف بڑھا نورے کا جسم پسینے میں لہا گیا کیا مندری نے اسے پہچان دیا تھا یقیناً یہی بات تھی دھول سے بچنے کو نورے نے کار کے سارے شیشے چڑھا رکھے تھے مندری قریب آیا اس نے غور سے نورے کو دیکھا اور انگلی سے شیشہ کھٹ کھٹایا نورے نے رائفل اٹھائی اور مندری کی طرف سیدھی کر دی گو اس کی کار کی روشنی اب سیدھی مندری پر نہیں پڑ رہی تھی مگر پھر بھی دونوں کاروں کی مجموعی روشنی اتنی تھی کہ منورہ مندری کا چہرہ ساپ دیکھ سکتا تھا پہلے مندری کے چہرے پر حیرت کے آثار دکھائی دیئے پھر وہ مسکرائیا اور ہاتھ سے شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ کرنے لگا اس لمحے نورے نے سوچا یہ بھی مرد ہے میں بھی مرد ہوں یہ ضرور مسلح ہوگا میں بھی مسلح ہوں اس نے رائفل سے مندری کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور لات مار کر کار کا دروازہ کھولا اور نیچے آ گیا اس کا پیر کسی گڑھ میں بڑا تھا اس لیے کچھ دیر کو اس نے اپنا توازن کھو دیا اور شاید مندری کسی ایسے ہی لمحے کی تلاش میں تھا نورہ تگلہ جوان تھا مندری سے کم عمر بھی تھا اور پھرتیلہ بھی لیکن وہ مندری کی طرح جرائم پیشہ اور دعو پیچ سے واقف نہیں تھا اس لیے مندری نے بغیر کسی مضاہمت کے رائفل اس سے چھین لی اور ہنس کے بولا ما شوق کو ڈھوننے جا رہا ہے ماں کے لال نورے کے پاس مندری کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا پھر نورے کی زندگی کا حیرت انگیز ترین واقعہ ہوا مندری نے رائفل نورے کی طرف بڑھائی لے اپنی چیز پرانا مادل ہے پر چلتی خوب ہے نورے نے ہاتھ بڑھا کر رائفل مندری سے لے لی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سردار سلطان کے اس خاص اور خاص آدمی نے جو اس کی دانس میں اس کے خون کا پیاسا تھا اس کی رائفل اسے واپس کر دی تھی پھر مندری ہنسا وہ اب ادھر نہیں ہے جیسے تو ڈھونڈنے آیا ہے سردار سلطان نے اسے شاہ رحمت کے پاس بھیجوا دیا تھا تو جو تو پتہ ہی ہوگا کہ شاہ رحمت اپنی ماں کا خسم ہے سنا ہے اس پر ہاتھ چارنے کی کوشش کی تھی وہ بھاگ گئی یہ کہیں اسے زخمی کر کے یہ سب پہلے ہی سے نورے کے علمے تھا اس کے ہاتھ میں اب رائفل تھی وہ چاہتا تو مندری کو بھون کے رکھ دیتا لیکن مندری کا رویہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا چند لمحوں کو فضا میں دونوں گاڑیوں کے سٹارٹ انجنوں کی صرف آواز ہی گونٹی رہی پھر مندری نے کھانکار کے گرہ ساب کیا وہ جب تُو لالا کو نکال کے لے گیا تھا تو اس کتی کے بچے سردار سلطان نے تیرے گھر والوں کو اٹھا لیا تھا وہ تیری بہن کو خراب کروانا چاہتا تھا مجھ سے اور تانے سے مندری چند لمحوں کو رکا اور اسے محسوس ہوا جیسے نورے کی گرفت رائفر پر مضبوط ہو گئی ہو پھر وہ مسکر آیا تو اگر گھر جا رہا ہے تو بے شک اپنے گھر والوں سے پوچھ لینا میں نے ہاتھ تک نہیں لگا رہا دیا تانے کو نورے نے اس خبر کو حضم کرنے میں کچھ وقت لیا بات کرتے وقت اس کی نگاہ تیکھی مگر لہجہ نسبتا نرم تھا کیوں ایسا کیوں کیا تُو نے مندری مسکر آیا مندری مسکر آیا میں بدماش ہوں دلہ نہیں ہوں سمجھا تیرے اور لالاں کے چکر میں تیرے گھر والوں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا نورے پر آج کی رات حیرتیں اتر رہی تھیں پھر اس نے پہلی مرتبہ آرائے پھر نیچی کی اور نرم لہجے میں بولا تُو تو مجھے اور لالا کو ڈھوننے گیا تھا اس رات آج مجھ سے ہمدردی کیوں مندری نے اپنی چادر سر سے اڑی اور وہ مزید پرسرار لگنے لگا پھر وہ ہس کے بولا بس اتنا سمجھ لے کہ ان سرداروں کا ٹیم نیڑے لگ گیا ہے میں ان کی ماں اس کے بعد مندری نے سارے سرداروں کی عورتوں سے اپنے پر تشدد ناجائز تعلقات کے ارادے کا اعلان کیا اور نورہ مزید حیران رہ گیا پھر مندری نے ہاتھ بڑھا کر نورے کا شانہ تھپکا اگر تُو کسی اصل کی اولاد ہے تو یہ بات اپنے تک ہی رٹھا مجھے سردار سلطان نے علاقے میں بلوایا ہے میں وہیں جا رہا ہوں تیرے بھلے کو کہتا ہوں واپس چرا جا وہاں ایک سے ایک ماہ کا یار تیرا انتظار کر رہا ہے یہ نہ پوچھنا کہ میری ان سے کیوں اور کیا مخارفت ہو گئی ہے بس ہے کچھ بات نورے نے پھر کچھ نہیں پوچھا تب نورے نے مندری کو بتایا کہ وہ اپنے گھر والوں کو گاؤں سے نکال کے ساتھ لے جانے کو جا رہا ہے مندری نے تجویز پیش کی کہ نورہ اسی جگہ ان کا انتظار کرے وہ انہیں پہنچا دے گا اور یہ بھی بتایا کہ تسلیم کو بے عزت ہونے سے بچانے پر اس کا خاندان مندری کا کتنا شکر گزار تھا پھر مندری چڑھا گیا اور نورے نے شینوں کی کار موڑ کے سڑک پر چند جھاڑیوں کے پیچھے ایسے رخ کھڑی کر دی کہ وہ آسانی سے دکھائی نہیں دے سکتی تھی سردار نعیم اور نرمین آمنے سامنے کھڑے تھے دونوں اپنی اپنی جگہ مختلف باتیں سوچ رہے تھے نرمین سوچ رہی تھی کہ کاش یہ خوبصورت آدمی سردار نومان کا بیٹا نہ ہوتا نعیم سوچ رہا تھا کہ کہیں مجھ سے اندازہ لگانے میں غلطی تو نہیں ہو گئی کہیں یہ عورت مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہی یہ حقیقت تھی کہ وہ دونے ایک دوسرے کو چاہتے تھے مگر چونکہ انسان کے جذبات میں بھی اس کے ایمان کی طرح اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اور یہ اتار چڑھاؤ اس کے حالات کا رد عمل ہوتا ہے اس لیے دونوں میں سے کسی کو بھی قصور وار قرار نہیں دیا جا سکتا تھا نرمین نے فیروضہ سے کئی گھنٹوں تک بحث کی تھی یہ درست تھا کہ نرمین کو واقعی زندگی میں پہلی بار کسی سے محبت ہوئی تھی اور جب اس نے نعیم سے اس کا اقرار کیا تھا تو اس کے ذہن میں دور پار تک کہیں وہ سب باتیں نہیں تھیں جن کا احساس اسے فیروضہ نے دلایا تھا فیروضہ نے اسے کئی ایسی فلم ایکٹرسوں کی مثالیں دی تھیں جو اسی کی طرح دل ہار کے غلط فیصلے کر چکی تھی اور پھر دو چار خبروں کی زینت بن کے ایسی مودوم ہوئی تھی کہ کسی کو ان کا نام تک یاد نہیں تھا پھر نعیم سے شادی تو بہت زیادہ سوچ بچار کا مختازی معاملہ تھا نعیم ایک جاگردار تھا ایک ایسا جاگردار جس کے لیے عورت بدل لینا بلکل ایسے ہی تھا جیسے کوئی جوتا بدل لے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ آسان اس شادی کی صورت میں نعیم کے پاس لٹانے کو کچھ نہیں تھا جبکہ نرمین کو اپنی دنیا دعو پر لگانی پڑ رہی تھی پھر رضا کی اس بات میں بڑی جان تھی کہ ایک بار یہ دھندہ چھوڑ کے اور نعیم سے شادی کر کے نرمین کبھی اپنے موجود اور مقام کو نہیں پاسکتی تھی اس وقت تو اپنی مرضی کی مالکہ ایسی عورت سمجھی جاتی تھی جسے شہر کا نام نہاں تبقہ یہ جاننے کے باوجود کہ اس کا پیشہ کیا تھا ایک قسم کی عزت دیتا تھا نعیم سے ناکام شادی کے بعد اگر وہ دھندے میں واپس آتی ہے تو اس کی حیثیت محض جسم بیچنے والی عورت سے زیادہ نہیں ہوگی یہ سوچ کر نرمین کھاپ جاتی تھی تمہیں کس قسم کی زمانہ چاہیے نعیم نے بات کرتے وقت اپنی نگاہیں نرمین کے چیرے پر مرکوز کر دی وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ نعیم کی بیوی بن کے سردار گڑھ کی حویلی میں رہنا چاہتی تھی وہ نعیم کے دادا سے دعائیں لینا چاہتی تھی وہ نعیم کی بیوی کی حیثے سے سردار نمان کو اپنا سسر سمجھنا چاہتی تھی لیکن اس نے یہ سب نہ کہا اس نے فقط اتنا کہا نعیم اگر تم سوچ رہے ہو کہ میں شادی کے وقت تم سے کوئی جاگیر دکھوانا چاہتی ہوں دھیر سارا سونا اور گہنے مانگنا چاہتی ہوں شہر میں دو چار کٹھیاں اپنے نام کروانا چاہتی ہیں تو تم غلص سوچ رہے ہو وہ اپنی بات کا رد عمر نعیم کے چیرے پر تلاش کرنے کو روکی تو نعیم نے کہا تو پھر نرمین میز تک گئی وہاں سے گلاس اٹھایا اور یوں پانی پینے لگی جیسے اپنی بات کے جواب میں کہنے کو مناسب الفاظ چن رہی ہو پھر وہ گھومی اور ایک پھیکی مسکرہاٹ کے ساتھ بولی میں شناخت چاہتی ہوں اپنی شناخت تمہاری بیوی کی حیثے سے تم دوگی مجھے یہ شناخت میں نے کب منع کیا ہے لیکن تم جانتی ہو میری کچھ مجبوریاں ہیں میں اس شادی کو پھر ہر ڈیکلئر نہیں کر سکتا پھر ہر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے میرے لئے تو پھر جواب میں کہنے کو نرمین کے پاس وہی ارفاظ سے جو وہ فیروضہ سے سن چکی تھی تو پھر ہم اس شادی کو اس وقت تک ٹال دیتے ہیں جب تک تم اس قابل نہ ہو جاؤ نرمین نے اپنے لہجے کو خوشک ہونے سے بے حد بچایا لیکن چونکہ یہ الفاظ نعیم کے لئے قابل قبول نہیں تھے اس لئے اس نے نرمین کو گھور کے دیکھا اور اگر میں بہت دنوں تک ایسا نہ کر سکا تو نرمین نے غور سے نعیم کو دیکھا تو پھر میں انتظار کروں گی وہ بیٹھ کر اپنی موٹی چھٹیا کو یوں ہی بل دینے لگی نعیم پتون کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر چند لمحوں تک اسے گھرتا رہا تم جانتی ہو میں ایسا نہیں کر سکتا نرمین کھڑی ہو گئی جانتی ہوں میرے لئے بھی ایک مشکل فیصلہ ہے لیکن میں عورت ہوں عورت بھی ایسی جو ہر وقت کانچ کے فرش پر چلتی ہے میرا ایک قدم سب کچھ برباد کر دے گا تم مجھ سے شادی کرنے کو اپنا غلط قدم سمجھتی ہو نعیم تلقے سے بولا تو نرمین مسکرائی میرے خواہد میں ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے میں تمہیں چاہتی ہوں نعیم جس دن سے تم نے کہا ہے میں نے اس گھر کے دروازے اپنے ہر میمان پر بند کر دی ہیں نعیم جانتا تھا کہ وہ سچ بول رہی تھی وہ مسکرائی اسے یک دم ہی اپنی اہمیت کا احساس ہوا غورت جس پر سارا شہر مرتا تھا اس پر مرتی تھی میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں نعیم کو لگا جیسے یک دم محول ہلکا پھلکا ہو گیا ہو وہ نرمین کے قریب جا بیٹھا اور نرمین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا یقین کرو میرا سب ٹھیک ہو جائے گا محول ہوں ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا